مجھے تین چار دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا لوگ کہتے ہیں محتر صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں میں ڈراما نہیں دیکھتا مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈراما دیکھنے کا لیکن کلپ دکھایا مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے محول کو خراب کیا جا رہا ہے عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے تمہیں برباد کر رہے ہیں یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے وہ ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی پھر صحیح بات بنے گی اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی کہ میری ماں سے معافی مانگو بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگو گی میری غلطی نہیں ہے شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو سمجھ رہے ہو شوہر کیا لگاتا ہے کھیچ کے ایک تھپڑ پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندوں پہ ہاتھ رکھتا ہے تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ میں نے کہا اس پر کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے کمنٹس سے لوگوں کی اکاسی ہوتی ہے 99% پوزیٹیف کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے بیوی نے کیا کیا ہے بولو ٹھیک کیا ہے میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ بالکل آپ کا رائٹ ہے اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں حلفیہ بولتا ہوں شوہر سے محبت کی امید مد رکھو وہ تمہیں سیکس کا ایک عالی سمجھ کے یوز کرے گا خدا کی قسم ایک انسیومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے دو ٹکے کا رشتہ نہیں ہوگا یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈراما یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا ڈراما اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا تو کیسے بناتا ڈراما وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناو ڈراما اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی یہ جو آپ نے ریپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ ہم اکثر ہیروز موویز میں دیکھتے ہیں لیکن اصلی ہیروز تو وہ ہیں جو ہمارے خوابوں کو پورا کرتے ہیں ہمارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ جنہوں نے مجھے کہا نا میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا سمجھ رہے ہو نا ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے پچپن سال کی عمر میں پچیس سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے لندن میں ایک آدمی سو سو عورتوں سے مو کالا کر کے جب تھک کے بڑھا ہو جاتا ہے پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے لب لندن کو